موسیقی 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 ماضی میں آپ کو پتا ہے سب بڑے آسانی سے جیل گئے بھی ہیں گریس فولی پیس فولی کسی نے کوئی اعتجاج بھی نہیں کیا جیلوں میں بھی رہیں کیسز کو بھی بھگتا ہے حاضریوں پہ بھی گئے عمران خان اس طرح کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے افرا تفریق کیا آس چاہتے ہیں ملک کے اندر لیکن عمران خان کو شاید لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو یہ پوری تحریک جو ہے یہ ڈائے ڈاؤن ہو جائے گی اور ان کے مخالفین بھی یہ سب سمجھتے ہیں حاضری تحریک کیا ہے عمران خان کے مطابق ان کے جتنے ہی مخالفین ہیں وہ اب صحیح یا درست عمران خان سے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں کہ انہوں نے ملک کے رول کرنا چاہیے وہ سرچوہ ہیں ڈاکوہیں لٹے رہے ہیں تو ان سے وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے تو ایک ایسا شخص جس کے اوپر پوری تحریک اپنانہ حملہ ہوا ہے اس نے کچھ لوگوں کو نومنیٹ کیا اور کل رانہ صلی اللہ بھی اور کل رانہ صلی اللہ جو ہے وہ بھرے مریموں میں اعلان تھی بھی کہہ دیں کہ آج اس کو پکڑ لیں گے مریم کے ساتھ مریم کے ہمیں اس کو نشانے گے برد برہ دیں اس کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اب یہ ایلیمنیٹ کرنے کی جو بات بار بار مریم میں کی ہے تو ہوا میں تو یہ باتیں نہیں ہیں اور اگر ایلیمنیٹ کرنا ہے تو اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو یہ بھی بڑی افسوسناک ہے تو اس لیے اس میں جو انتظامیہ کا بھی انتہا دباؤ ہے میرے خواہد میں صورتحال تو یہ خراب کر رہا ہے امران خان اگر نہیں کمپنائنز کر رہا ہے اور وہ گرفتاری نہیں دے رہے تو وہ پھر آدالت ان کے خراب سخت فیصلہ دے سکتی ہے الیکشن کمیشن کے پاس دے سکتے ہیں الیکشن کمیشن ان کے فیصلہ کر سکتے ہیں امران خان کی سیاست خاص پر ہو سکتی ہے لیکن جیسے کچھ کرنا چیئے ضروری ہی جیسے سمجھ سے بالا کرے اب مسئل صاحب آپ کو خود پتا ہے کہ امران خان کی پنجاب میں بھی گورنمنٹ تھی اور کے پی کے بھی گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان کو پولیس کے سامنے پولیس کو کھڑا کر دیا ہے یہ ذمہ داری بھی امران خان صاحب کے اوپر آتی ہے امران خان کی کنٹینیو مجھے تو آپ اس پہ میرے ساتھ اس پہ اگری ہو یا نہ ہو جس طرح لانگ مارچ کیا اس کی بھی کوئی کامیابی نہیں تھی جس طرح اسیمبلیاں تحلیل ہوئیں اس سے بھی کوئی کامیابی جیل بھرو تحریکہ حال بھی آپ کے سامنے یہ آخری اوپشن ہے امران خان کے پاس میرے ساتھ میں الیکشن آخری اوپشن تو آخری اوپشن سیاست میں کچھ ہوتا نہیں ہے دوسرا یہ کہ بھی الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن سے پہلے ان کے لئے آپ اس کو ناکامی سمجھتے ہوں گے بظاہر نظر بھی آتا ہے لیکن یہ کیسی ناکامی ہے کہ ہر ناکامی کے بعد جو امران خان ہے اس کی مقبوریت میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت سے کسی میں یارہ نہیں ہے کہ اسے الیکشن کے میدان میں مخابلہ کر لیں اگر یہ ناکامی ہے اگر یہ ایک ایمیچورٹی ہے یہ ایسے بندے کے سیاست ہے جسے سیاست کرنی ہی نہیں آتی کہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے تو اس نے چاروں خانے سے کیسے کیا ہوا ہے اس وقت نہ تو وہ تیرنی شن کی سپورٹ کے ساتھ موجود ہے نہ پاکستان کی تمام ہی سیاستی جماعتوں میں سے کوئی اس کے ساتھ ہے نہ اس وقت نائیٹی فائیف پرسنٹ میڈیا اس کے سلاس ہے اور ایسی صورتحال بھی اگر کوئی ریزسٹ کر رہا ہے اور وہ اس وقت انٹرنیشنلی ایک ملک کے اندر مضاہمتی سیاست کا ایک کیا ایک سمبل بنا ہوا ہے تو یہ میں نے سمجھتا کہ یہ کوئی ناکامی ہے یا یہ جو ہے یہ میچورٹی ہے کہ یہ ایک ایسے بندے کی تحریف اور پارٹی ہے جو دماغ سے بلکل فارض ہے مجھے نہیں رکھتا مجھے رکھتا ہے مجھے رکھتا ہے کہ مجھے رکھتا ہے اگر اس کو میں کامیابی کہوں تو کس طرح الیکشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ساتھ ان کا ایک فرنٹ کھلا ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بندہ فیصلہ کرتا ہے ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے ایک کنفرنٹیشن ہے جس طرح امریکہ سے انٹرنیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کسی ایک کوئی ایک بھی ادارہ نہیں ہے جس کے ساتھ عمران خان کمفرٹیبل ہو جس سے عمران خان نے کہیں چھوڑا ہوا ہو آپ کو کہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر یہ ساری چیزیں کر کے بندہ سیاست کر سکتا ہے دیکھیں عمران خان جو مثلسل کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ وہی بات کہہ رہا ہے جو اپوزیشن ماننے کے بعد ہمارے یہاں اکثر لوگ کہا کرتی ہیں لیکن وہ صرف کہتی ہیں اور کہنے کے بعد جب ان سے دباؤ آتا ہے تو وہ مجھ سے چلے جاتے ہیں یا خانوشن کے بیٹھ گیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیویل کی اندر بالا دستی جو کہ ان کی اپنے دور میں کہیں موجود نہیں تھی یا خود ہائیبرٹ حکومت ہونے کا پر فخر کیا کرتے تھے یا مانتے تھے کہ سیویل اور آرمی ملٹری ریڈرشپ جو ہے وہ دونوں فیصلے کرتی ہیں اور بات کو انہوں نے کہا وہ تو مجبور تھی پنچنگ ڈیک بنے رہے تھے بہرحال اس لئے جو صورتحال ہے اس میں نواز شریف صاحب نے پہلے نعرہ لگایا تھا سیویلین بھالا دستی کا لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا وہ ملچ بھوڑ کے چلے گئے آج سے پلی زلزاری صاحب کے پاس اس کے لئے مولانا فضل رحمان ہو یا ایس وائی بھی کوئی بھی ہو کسی کے پاس یہ نعرہ نہیں ہے انڈان خان کے پاس نہ صرف نعرہ ہے بلکہ ایک جد و جہد ہے ایک ایڈیوکیشن ہے نہ مل سے بھاگنا ہے نہ کچھ ہو ہے تو میرے خیال بھی ہر ادارہ خلاف ہوگا اس نعرے جب یہ نعرہ نگایا جائے گا تو نہ آپ کو کنی سے سپورٹ نہ میڈیا کی سپورٹ ملے گی نہ الیکشن کمیشن سے آسکو نہ عدالتوں سے نہ کسی اور جگہ سے لیکن پبلک سپورٹ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے اور یہ بات کر رہا ہے تو میرے خیال بھی آپ کہنے کے ماضی میں ایسا تبھی نہیں ہوا کہ ایسے شخص کامیابی ملی ہو لیکن ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب وہ بھی جاتیں بڑی مہربانی مسوح رضا صاحب کا پائنٹ آف یو آپ نے سنا ناری بیگ جو ٹیم چھا بریک کمپوٹ